بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ ایک نئے ڈرائیور ہیں یا اپنی ڈرائیورنگ کو کمال بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ پرانے ڈرائیور ہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ ایک سوپر ڈرائیور بن پائیں گے تو ان ساتھ ڈرائیورنگ ٹپس کو اپنا ہو اور ایک پرو ڈرائیور بن جاؤ now who am I to tell you this میں آپ کو یہ سب اپنے پندرہ سالہ ڈرائیورنگ ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کمال کی بات بتا ہوں آپ کو کیا میں نے ڈرائیورنگ کلاس 5 سے شروع کر دی تھی اور ہائی ویز اور موٹر ویز پر پولیس نہ پکڑے اس لیے مارکر سے اپنی موچھیں اور نکلی داڑی لگا کر گاڑی چلاتا تھا اچھے چلو تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں وہ ساری کی ساری ڈرائیورنگ ٹپس تو پھر وہی ویڈیو کو دیکھنے سے ایڈجیسٹ یور سیٹ سب سے پہلا کام گاڑی چلانے سے پہلے سیٹ کی ایڈجیسمنٹ ہے اس بات کا خیاس خیال رکھنا ہے کہ سیٹ آپ کی باڈی کے لحاظ سے بلکل سیٹ ہونی چاہیے اور آپ کی سیٹنگ پوزیشن آپ کو تھکائے نہ تو نمبر پہلا اپنی سیٹ کی ہائٹ کو ایڈجیسٹ کریں تو سیٹ کی ایڈجیسمنٹ میں سب سے پہلے آتی ہے ہائٹ اپنی ہائٹ کو سیٹ کو ایڈجیسٹ کریں جس سے آپ سامنے کا ڈیش پینل اور روڈ کو کلیرلی دیکھ سکیں اپنی ہائٹ کے مطابق روڈ کی کلیریٹی کو ایڈجیسٹ کریں سیٹ کی ہائٹ سے تقریبا ہر گاڑی میں سیٹ ایڈجیسٹیبل نوب ہوتا ہے بلکل یہاں پر سیٹ کے نیچے ہی اور اگر پھر بھی آپ کی سیٹ ایڈجیسٹ نہ ہو پائے یا اگر آپ کی ہائٹ کم ہو تو آپ کشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا کسی موٹے تقیہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن روڈ کے اوپر آپ کی آئیس کی پیرلل ویزیبیلیٹی بہت زیادہ ضروری ہے کانفیڈنڈ ڈرائیونگ کے لیے نمبر دو سیٹ کی انکلینیشن جیہاں سیٹ کا جو بیک پینل ہے اس کو آپ نے انکلائن کرنا ہے سیٹ کے پیرلل پینل کے ساتھ اپنے اندازے کے مطابق 110 ڈگری کے اوپر اس کو ایڈجیسٹ کریں اس سے آپ کی کمر اور لور باڈی کم تھکاوٹ پیدا ہوگی اور آپ ایک کمفرٹیبلی لمبے عرصے تک یا شارٹ روٹس کے اوپر اچھی ڈرائیو کر پائیں گے نمبر تھری ہے یہاں پر ہیڈ ریسٹ ایجیسمنٹ اس کو ایسے ایجیسٹ کرنا ہے کہ آپ کا سر جو ہے بلکل ہیڈ ریسٹ کے بیچ میں ہونا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کی گردن پر پریشر کم پڑے گا اور خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں کرونک نیک انجری سے بھی بندہ بچ سکتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے میرر کی ایجیسمنٹ یعنی شیشو کی ایجیسمنٹ سیٹ ایجیسٹ کرنے کے بعد سب سے ضروری چیز تمام شیشو کی ایجیسمنٹ ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف کھسکنا ہے الٹے ہاتھ کی اوپر تھوڑا سا کھسک لیں اور اپنے سائیڈ میرر کو ایجیسٹ کریں ایجیسمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ شیشے سے اپنا بیک فینڈر آسانی سے دیکھ سکیں یہ بہت ضروری ہے اب اسی طریقے سے آپ نے اپنا دوسرا سائیڈ میرر بھی ایجیسٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اپنی رائٹ سائیڈ پر تھوڑا سا کھسکنا ہوگا تاکہ آپ کا سر دونوں سیٹوں کے بلکل بیچو بیچ آ جائے اس کے بعد آپ نے اپنے دوسرے سائیڈ میرر کی ایجیسمنٹ کرنی ہے اس میں بھی آپ نے ایجیسمنٹ اسی طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کو بیک فینڈر آپ آسانی سے دیکھ پائیں نمبر تین اب باری آتی ہے سینٹر میرر کی آجی اب یہ سب سے آسانی سی بات ہے مگر اتنی ہی ضروری ہے اور پرانے ڈرائیورز اکثر اس پر توجہ نہیں دیتے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا یہ مین سینٹرل میرر بلکل سینٹر ویو پر سیٹ ہونا چاہیے اور جو آپ کی ویوئنگ پوزیشن ہے یہاں سے آپ کو بلکل سینٹر بیک میرر کے تھو کلیرلی بیک روڈ نظر آنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تمام مل کر ایک بہت بڑا ایفیکٹ ڈالتی ہیں اوورال ڈرائیونگ ایکسپیرینس پروفیشنل ڈرائیونگ ایکسپیرینس پر تو جی ہاں اب سیٹ ہو گئی آپ کی ویزیبیلیٹی کلیر ہے آپ کی پوزیشننگ ٹھیک ہے اب آپ تھک ہوگے نہیں آپ کے شیشوں کی ایجیسمنٹ سیٹ ہو چکی ہے سارے کے سارے ویو پوائنٹس آپ کی نظر میں ہیں اور آپ کی تقریبا 360 ویزیبیلیٹی ہے اب آپ کانفیڈنٹ ہیں گاڑی چلانے کے لیے لیکن سبر کیجئے نیکس پوائنٹ آرہا ہے ہینڈ پوزیشن اب یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جہاں سارے پاکستانی رائیورز مارک آتے ہیں کسی کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے کوئی میوزک ایڈجسمنٹ میں لگا ہوتا ہے کسی کا ہاتھ آم ریسٹ پر ہے اور کوئی ونڈو کے ساتھ ہاتھ لگا کر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے کریکٹ ہینڈ پوزیشننگ بہت امپیکٹ کرتی ہے گاڑی کو ٹھیک کنٹرولنگ کرنے میں تو ہینڈ پوزیشننگ ایسی ہونے چاہیے کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ آپ کو ڈیش بلکل کلیرلی نظر آنا چاہیے اس کے بعد تقریباً ایک فٹ کا ڈسٹنس ہونا چاہیے آپ کے بیچ میں اور سٹیرنگ کے بیچ میں آپ کے ہاتھ آپ کے شولڈر سے نیچے ہونے چاہیے اور چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کے دونوں ہاتھ نائن اور تھری کلوک پوزیشن پر ہونے چاہیے یہ کلوک انیلوجی ہے جس میں نائن پوزیشن اس سائٹ پر ہے اور تھری پوزیشن رائٹ سائٹ پر ہے تو لیفٹ ہاتھ نائن پر ہونا چاہیے اور رائٹ ہاتھ تھری پر یہ سب سے پرفیکٹ پوزیشن ہے ڈرائیوینگ کی یہ پوزیشن میکسیمم ہولڈ اور میکسیمم کنٹرول دیتی ہے ڈرائیوینگ کو کسی بھی امپورٹنٹ سیچویشن کے اندر یہ پوزیشن آپ کے لیے بیسٹ ورکنگ پریڈیوز کرتی ہے اور ان کیس آف امپورٹنٹ اگر ہیڈ تو ہیڈ آن کولیجن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کے ہینڈ اس حالت میں ہے تو آپ کے فیس کی جتنے بھی مسلز ہیں وہ انجری سے بھی بچ سکتے ہیں تو یہ ساری وہ ڈرائیوینگ یہ ساری کی ساری یاد دہانی ہے دوبارہ سے اگر آپ بھی ان باتوں کو دوبارہ سے یاد کر کے کانشنسلی سوچ کے ان تمام باتوں پہ عمل کر کے ڈرائیوینگ کریں گے تو آپ کی پورانی ڈرائیوینگ سے یہ والی ڈرائیوینگ ہنڈرڈ گنا بہتر ہوگی زیادہ پرو ڈرائیوینگ ہوگی اور آپ کسی بھی امرجنسی سیچویشن میں بڑی آسانی سے بچ بھی پائیں گے اور فل کانفیڈنٹ اور کنٹرول ہوگا گاڑی کے اوپر آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ٹیپس والی ویڈیو آج تھوڑی سی پسند آئی ہوگی اس قسم کی اگر آپ اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں گاڑی کی ڈرائیوینگ کے حساب سے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس ساتھ ہی ساتھ اور پروفیشنل کا ایکسپیرینس بھی لاکر آپ کو یہ ساری چیزیں مکمل ڈیٹیل میں اور بھی سمجھا پاؤں گا کرنا آپ نے یہ ہے کہ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ آپ اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں اگر ویڈیو پسند آگئی ہے تو لائک کرو اور آج ان سب کو شیئر کرو جو کہ نیو ڈرائیورز ہیں یا گاڑی چلانا سیکھنا چاہ رہے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کرونا ویرس سے بچی رہیے اور فائنلی تھانکس پر وچنگ